جب سے کولکتہ میں اس ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے ساتھ وہ مانفتہ کو ہلا دینے والا وہ جگن اپراد ہوا ہے جس کے بارے میں سوچ کر جس کے بارے میں سن کر روح کام جاتی ہے تب سے سوچ رہا ہوں کی کیا بولوں روز صبح اٹھتا ہوں اور کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن شبد کم پڑ جاتے ہیں اتنی تکلیف اتنا غصہ اتنا روش اتنا مانفتہ کا کرا ہوا کار مانفتہ کو شرمندہ کرنے والا یہ جگن خطرناک ابھی بھی دھونڈ رہا ہوں شبد نہیں مل رہے لیکن آج سوچا کچھ تو بولوں اور کچھ تو لوگوں تک پہنچاؤں ڈیٹیل سنیئے میں نے اس رات کی جو اس کے ساتھ ہوا ماباپ کی اکلوتی بچی پڑا لکھا کے جیسے دیسے مدھمبر کے پریوار سے ڈاکٹر بنایا اور ان راکشسوں نے راکشسوں سے بھی بڑھ کر ہیں وہ جو اس کے ساتھ کیا ہمیں یہ نربیہ کے وقت ہوا تھا جب نربیہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کندے طریقے سے بلاتکار ہو سکتا ہے کتنے کھنونے طریقے سے ہتیا ہو سکتی ہے تب سب کی زامو ہی کانشس جاکتی ہے مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے کسی بھی مئیلہ کی طرف اس کے خود کے کارکشتر میں اس کے راتے ایسا ہوا ہے تو یہ تو اس کی سزا بہت کڑی ہونی چاہیے اور بیچ چوراہے پر ہونی چاہیے بیچ چوراہے پر اتنی خطرناک سزا ہونی چاہیے اور میری ہم جب اس کارے پر نالی سے گزریں گے اب ہم کوٹ کچھہری سے گزریں گے پھر لوگ بیٹھیں گے پھر اس پر چرچہ ہوگی پھر ایک انہیں دس بیس پندرہ سال لگ جائیں گے انہیں اب ہی آج ہی جتنی جلدی ہو سکے جتنے بھی اس پیچھے اس کے پیچھے اپراد ہی ہیں وہ راکشت ہیں ان کو سزا بیچ چوراہے پر ملنی چاہیے اور اس کی سزا صرف سزائے موت ہے اور کوئی سزا نہیں ہے نہیں ہم تو آگے اپنی زندگی بڑھا لیں گے ہمارے پاس کوئی اور مدہ مل جائے گا آواز اٹھانے کے لیے ہم مدہ ڈھونڈتے ہیں اور صحیح بھی ہے ساموہی کا اکروش جو ہے وہ دکھانا ضروری ہے لیکن اس ماں باپ کا کیا ہوگا جنہوں نے سوچا ہوگا چلو اپنی بچی کو پڑھا لیا ہم نے اب اب وہ ڈاکٹر بن گئی ہے ایک جو سپنا ہوتا ہے مدہ مرگے پریبار کا وہ ان کا پورا ہو گیا ہے رات کو گیارہ بجے ماں کو فون کر کے پولی کہ تم پریشان مت ہو تو تم سو جاؤ ان کا آگے کا جیون کیا ہوگا اس لیے ہر ناغرک کا کرتب ہے چاہے آپ کی بیٹی ہے چاہے آپ کی بہن ہے چاہے آپ شادی شدہ ہیں چاہے آپ کے گھر میں ایسی کوئی محلہ ہے چاہے ہے یا نہیں ہے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کسی بھی کارشتر میں آپ کام کرتے ہیں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے اٹھانی چاہیے روح کاپ جاتی ہے روح کاپ جاتی ہے میں اپنا فون کھولتا ہی نہیں ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی ورلڈ میں رہوں جو سب اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن کیسے آتما کچھوٹتی ہے آتما کچھوٹ رہی ہے آپ کی بھی آتما کچھوٹ رہی ہے لیکن آواز اٹھانا بہت ضروری ہے دوستو آواز اٹھائیے آواز اٹھائیے Concteen